ماشاءاللہ پتتکا ماشاءاللہ انگیج ہے ابھی سیخ کے لئے تیاری ہو رہی ہے یہ ہے لالچپور یہ گوٹل ہے ماشاءاللہ زبردست گوشت کافی تینڈڈ ہے اور اس کی السلام علیکم سجد آمان آپ دیکھیں امان ٹیولنگ پوٹ آج ہم آئے ہیں کچھ دو تین چیزیں لینی تھی لیکن اس کے ساتھ یہاں پر کھانے کا ٹائم ہو گیا تو کھانے کا ٹائم کیلئے یہاں پر ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں جس میں آپ کو اگوانی کوزی ملتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے جو کھانے ہوتے ہیں جس میں پیریس یہاں کا لالچپور روش ہم لالچپور روش کھانے ہی آئے ہیں ماشا اللہ یہاں پر یہ جہن اس کے ساتھ یہ کڑائیاں جہن بن رہی ہیں اور یہ بن گیا یہ ہمارا جہن ہے پٹتی کا اس کے ساتھ یہ ریبز اور یہ باقی بار بی کیوگ ماشا اللہ یہ جہنے یہ جہنے بھی سیخ کے لئے تیاری ہو رہی ہے لالچپور جہنے 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 ان کا بورٹ لگا ہوا ہے یہ جہنے یہ ریسٹورنٹ ہے بنے ہوئے ہیں جہنے اسلام علیکم جی یہ تیار روش ہے جو سرونگ ڈیش ہے وہاں پر اس میں ڈال رہے ہیں جہنے اگر آپ کو اپنی جانا ہے یہ زیادہ سہینہ مطلب ہے کہ سردیوں میں ہی کھانے جانا والا دش ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ لیکن اس کے ذائق اور اس کے یونیکنیس کے بجے سے ایسے جھینہ، ایسے گرلی میں جھینہ، یہاں پر تھیر تاک کافی رش ہے تھوڑے سے اس کی چسکے دیکھیں پھر اس کا جھینہ آزائکہ چک کرتے ہیں ماشاءاللہ جھینہ، کافی مدلوے تیزی سے جھینہ یہ ان کی سرنگ ہو رہی ہے یہ لالچپور صاحب جھینہ، یہ لالچپور جھینہ ہے جھینہ کا یہ گھوٹل ہے ماشاءاللہ یہ جھینہ کے ساتھ یہ سٹنگ آرینجمنٹ ہے ماشاءاللہ سے گرمی ہے لیکن یہاں پھر ہینہ نہیں کچھ پولر لگائے ہوئی ہیں اس وجہ سے جھینہ مطلب ہے کہ موسم کافی اچھا ہے پونگ مانی فری ہو گا نا یہ فراک روڑا نا یہ سارے جھینہ مطلب ہے کہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں سارے زمین پر جھینہ آرینجمنٹ ہے فرمین کر رہے ہیں مہربانی یہ اس کے ساتھ آگئی ہمیں پہلے چٹنی جو ان کا فراک ہے فراک ان کو کہتے ہیں یہ مطلب یہ سرونگ کو تو وہ ابھی رہتی ہے وہ ابھی آنی ہے یہ آگئے ہمارا فراک ہے ماشاءاللہ یہ آگئے ہمارا فراک ہے ہمارا فراک ہے اس کے ساتھ یہ تندوری روٹی ہے ڈے رامنا یہ تندوری روٹی ہے چٹنی ہے اور یہ ہے لالچھپور کا جو روش ہے بیف کا روش ہے اس میں یہ آلو ڈالتے ہیں اس میں دنبے کی چھکی ڈال لیتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اس سے نظر آلو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گوش کافی تندر ہے اور اس کے کھانے سے مطلب گوش سے زیادہ اس کا مزہ ہے وہ اس کے شوربے میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے گوش اتنا تندر ہے مطلب بھاد لگاتے ہیں جیسے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن گوش سے زیادہ اس کا مزہ ہے وہ اس کے شوربے میں ہے بسم اللہ اللہ بارکت اللہ بہت ہی مزہ ہے اس کے بوش کی بیف کا اپنا ذائق ہے اس میں دنبے کی لات ڈالی ہے ہم لمب کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ اس کا مزہ ہے وہ اور بھی جاتا ہوگا ہے دوسری بات یہ انہوں نے اس میں ڈالے ہیں یہ آلو آلو روٹی اور یہ گھی اور لمب کا مزہ اس میں مطلب یہ کہ مکسر ایک ہو جاتا ہے اس کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے بیف بھی ان کا بہت سپیشل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے شہنا مطلبی کے ریبز کالی ہیں اور اس کیونکہ ہڈی کی اپنی جو ایک تیسٹ ہوتی ہے اس کی شوربے میں تو اس کا ایک مزہ آتا ہے اس کے ساتھ ابھی سیر کوڑی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی شہنا مطلبی کے ساتھ بیٹھیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ چکر ہے یہ یہ ہے یہ دیکھیں جتنے بھی آپ سرونگز دیکھیں یہ ہے یہ ہے کہ اس میں آپ کو گوش ملے گا تھوڑی سی چربی اگر ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ آلو ملے گا اور چٹنی اور ساتھ میں تندوری روٹی تو اس کی وجہ سے اس کا مزہ بیلنس ہے مزہ اس کا ہوتا ہے اور جو کہ ہم کے بیگے کے لوگ گوش خورد زیادہ اسی طرح ہم دوسری راگا مونگا مطلب ہے مونگا مطلب ہے یہ ایک نئی بات بھی مجھے پتہ لگی ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو انہوں نے ایک دفعہ لیکن یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ آپ کی سرونگ ختموں کی اٹھے ہو جائیں جب تک مطلب ہے کہ آپ کا پیٹ نہیں بھر گیا آپ کی ریفل کر کے دیتے ہیں یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ڈٹکے کھائیں یہ لسی تیار ہو رہی ہے لالچپور کا چسکہ ہم نے کھا لیا لیکن جیسی بار نکلیں تو یہ دھوئیں ایک اورچس کا بلکل تیار ہے اور جس کو ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ رکھیں یہ پتہ تکا یہ چرمی میں کلیجی کو چرمی میں بناتے ہیں ماشاءاللہ اور پھر سمپل نمک ڈال کے آگ پر سنگھیں اور یہ یہ ریزس تیار ہو رہی ہیں اگر آپ پوری لائن دیکھیں تو پوری لائن پر آپ کو صرف ریسٹوائنٹس ملیں گے اس سائٹ پر بھی کچھ ہیں لیکن اس سائٹ پر اتنا زیادہ نہیں اور یہ روڈ سیدھا گیا ہوا ہے آگے تحصیل جامرود سے شروع ہو جاتے ہیں خیبرپاس اور خیبرپاس سے ترکم بارڈر اور یہ باقی سارا ان کا مطن ہی ہوتا ہے واحد لالچپور اس کا بیف روش تیار کرتے ہیں لالچپور کا مزہ آیا لیکن گرمی کمال کی گرمی ہے تو یہاں سے آج کا بلوگ ہوتا ہے ختم ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم